سلام علیکم آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد عدیم آپ سے مخاطب ہے ایک انتہائی اہم بریکنگ نیوز ہم تک پہنچ رہی ہے کہ صدر مملکت پاکستان جناب ڈاکٹر آریف الوی نے جو ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخ دے دی ہے پچھلے کافی عرصے سے جو ہے یہ کانٹروورسی چل رہی تھی کہ گورنر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے تھے آئین میں لکھا ہے کہ اسمبلی ڈیزال ہونے کے بعد نائنٹی ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہوں گے اس کے بعد جو الیکشن کمیشن بھی ڈیٹ نہیں دے رہا تھا تو آج صدر مملکت نے ایکٹ ففٹی سیون کے تحت الیکشن کی تاریخ دے دی ہے اور اب نو اپریل کو پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو گئے جی ہاں ناظرین پنجاب اور کے پی کی دونوں جو ہیں صبحی اسمبلی ڈیزال ہو گئی تھی عمران خان صاحب نے جو ہے ڈیزال کر دی تھی اور اب جو ہے صدر مملکت پاکستان نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے یہ ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ نون لیگ الیکشن کمیشن اور گورنر کے سہارے جو ہے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتی تھی لیکن صدر مملکت نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے جو کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ آئینی اختیار ہے ان کے پاس اور اس کو اب وہ نہیں کیا جا سکتا اب الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے ہوگے اور اب نو اپریل کو پنجاب اور کے پی کی صبحی اسمبلیوں میں الیکشن ہوگے